بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس این ڈیئر ویورز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آج کا ہمارا دوسرا سیشن ہے سی ایس تری جرو ون کی فائنل ٹرم پریپریشن سی ایس تری جرو ون کی فائنل ٹرم پریپریشن کا جو اس سے پچھلا سیشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اندر میں نے پورا پلان آپ کو دیا تھا کہ کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں کس طرح آپ نے ان کو تیار کرنا ہے اور سوال کس طرح سے آتے ہیں وہ چیز آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آج کے لیکچر میں میں نے کس طرح بیس پچیس منٹ کے اندر لیکچر نمبر ٹرنٹی نائن تھرٹی تھرٹی نائن تھرٹی ٹو چار لیکچرز کو کس طرح سے میں نے ایکسپلین کر دیا اور انشاءاللہ یقیناً آپ کو اس کی سمجھ بھی آ جائے گی تو وہ جو ہم نے ٹاپکس بنائے تھے ان میں سے ہم نے چارٹ یا پانچ ٹاپکس بنائے تھے ایک ٹاپک ہم نے بائنری سرچ ٹری کا بنایا تھا جو اٹھائیس نمبر لیکچر تک ہے دوسرا ٹاپک ہم نے ہیپ کا بنایا تھا جو ٹونٹی نائن سے شروع ہو کے تو ہمارے پاس یہ تھرٹی تھری لیکچر تک جاتا ہے یہ ہیپ کا ٹاپک ہے اس کے بعد پھر ہمارے پاس نیا ٹاپک آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے جس کو سیٹس کے نام سے ہم نے کہا تھا اور آخر پہ پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈی ٹی اور جو ہے نا وہ سارٹنگ کے الگوریتمز آتے ہیں تو میں نے اس میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا پاسٹ پیپر بھی دکھائے پیٹر کا پیٹرن بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ساری چیزیں جب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس وقت آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے پاس پیپر میں کوڈنگ کا جو پارٹ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے جو کونسپٹ ہیں وہ کس طرح سے آپ نے ہینڈل کرنے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ہیپ والا جو سیکشن ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ہینڈ آؤٹس کی طرف چلتے ہیں لیکچر نمبر ٹونٹی نائن میں ہیپ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیپ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو کمپلیٹ بائنری ٹری کی ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ کمپلیٹ بائنری ٹری کیا ہوتا ہے چونکہ ہیپ جو ہے ہیپ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہیپ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہوتا ہے سمجھا رہی ہے نا یعنی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے تو یہاں سے تو مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی تھی تو میں نے اس کو جب گوگل کیا تو یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ فل بائنری ٹری یا کمپلیٹ بائنری ٹری وہ ہوتا ہے جس کی ہر نوڈ ادر دین لیوز یعنی لیوز کو چھوڑ کے جو ہر نوڈ ہوتی ہے اگر اس کے ٹو چلٹرن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپلیٹ بائنری ٹری ہے یہ ہمارے اسے ہم کمپلیٹ بائنری ٹری کہیں گے لیو نوڈز کون سی ہیں جیسے یہ ٹری ہے نا تو سب سے آخری لیول جو ہے نا یہ لیو نوڈز کا ہے ان کو آپ چھوڑ دیں ان کے اگر آپ کے پاس تو چائلڈز ہوںگے تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ لکھیں گے اگر وہ کمپلیٹ conteúdo ہے اگر وہ کمپلیٹ لی۔ اگر وہ کمپلیٹ لی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خbuildیات ہے look at here this is the last level اس کے بعد اوپر والا لیول آپ دیکھیں یہ دو نوڈ ہیں دونوں کے دو دو چائلڈ ہیں یہ فیلڈ ہے یہ ایک نوڈ ہے اس کے دونوں چائلڈ فیلڈ ہے یعنی آخری لیول کو آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد اوپر والے لیول آپ دیکھیں جیسے یہ جو ہے یہ فل بائنری ٹری اور کمپلیٹ بائنری ٹی یہ والا لیول آپ کے پاس جہنا وہ فیلڈ ہے تو یہ یہ دیفنیشن آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے اور اس کے بعد ہم آگے موپ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ملے گی ہیپ کی جی ہیپ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ہیپ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک بائنری ٹری ہوتا ہے اور اسے کمپلیٹ بائنری ٹری کہتے ہیں کمپلیٹ بائنری ٹری میں اور بائنری سرچ ٹری میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کمپلیٹ بائنری ٹری کی ہیپ کی ڈیفینیشن یہ ہے the definition of that it is a complete binary tree number one اور جو conform کرتا ہے جو tally کرتا ہے heap order کے ساتھ اس کے اندر ایک order جو ہے وہ maintain ہوا ہوتا ہے جسے ہم heap order کہتے ہیں وہ heap order min heap بھی ہو سکتا ہے اور max heap بھی ہو سکتا ہے بس یہی اس کی property ہے ایک ایسا tree جو complete binary tree ہے اور اس میں min heap یا max heap کا جو order ہے وہ maintain اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک heap اب border کیا ہے اس کا جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ priority q کے اندر استعمال ہوتا ہے یہ زیادہ استعمال اس کا اگر آپ دیکھیں گے تو priority q ہے اب q کیا ہے یہ discuss آپ نے آپ کو پچھلے آپ کے mid کا topic ہے priority q کے بارے میں میں خوڑا سا بتا دیتا ہوں ایسا data structure ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم تمام items کو store کرتے ہیں ہیں لیکن جب ہم انہیں access کرتے ہیں تو اس وقت on the basis of their priority ہم لیتے ہیں جس ترتیب q کی ترتیب ہوتی ہے last in sorry first in first out جو ہے نا یہ q ہوتا ہے ہمارے پاس first in first out یعنی جو جو پہلے element آیا اس نے پہلے out ہونا یہ q کی ترتیب ہے لیکن priority q میں کیا ہوتا ہے کہ first in first out نہیں ہوتا آپ جب آپ retrieve کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی priority سب سے زیادہ ہوتی ہے آپ اسے پہلے نکالتے ہیں اور جس کی priority کم ہوتی ہے وہ سب سے آخر پہ آتا ہے that's why it is called priority q. so heap کی جو سب سے بڑی application ہے وہ priority q کے اندر ہے اس کے علاوہ بھی heap کو استعمال کیا جا سکتا ہے sorting algorithms میں بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس heap کے استعمال ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی definition سمجھ آجائے جو دو properties اس کے اندر ہیں وہ کیا ہیں جی complete binary tree ہونا چاہیے اور دوسرا اس میں order ہونا چاہیے تو order اس کا کیا ہے بڑا simple size کا order ہے جی heap order جو min order ہے وہ یہ ہے جو heap کا min order ہے وہ کیا ہے جی heap کا min order یہ ہے کہ جو اس کی root یہ root node کہلاتی ہے tree میں اور یہ اس کے child ہے root node جو ہے وہ دونوں child سے small ہوگی آپ ہر جگہ دیکھ لیں یہ اکیس ہے تو یہ چوبیس اور اکتیس ہیں یہ small ہے یہ چوبیس ہے تو یہ پینسٹھ اور چھبیس ہیں یہ والی small ہے اور یہ سولہ ہے تو یہ انیس اور اٹسٹھ ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آخری level کو چھوڑ کے اگر ہم دیکھیں تو سارے level filled ہیں تو یہ ایک complete binary tree بن گیا اور min heap کا جو order ہے اس کے ساتھ بھی اس کی conformance ہے یہ تیلی کرتا ہے اور min heap کا order کیا ہے کہ جو parent node ہے جو root جو parent node ہے وہ اپنے child سے چھوٹی ہوگی یہ تقریباً binary search tree کے الٹ بنتا ہے binary search tree میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا parent بڑا ہوتا ہے اور آپ کی جو child node ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک بات یہ ایک heap کی definition ہے ہر وہ tree heap ہوگا جس میں یہ والی خوبیاں موجود ہوں اور اگر یہ max heap کی ہم بات کریں حالانکہ max heap کافی نیچے جا کے لکھا ہو ہے لیکن چونکہ یہیں پہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہے تو max heap کیا ہے جس اس کے اندر یہ order الٹ ہو جائے گا یہ root node بڑا ہے باقی دونوں چھوٹی ہیں root node بڑا ہے جو اس کے parent node بڑا ہے اور اس کے جو child ہیں وہ دونوں چھوٹے ہیں اگر complete binary tree ہے اور order اس طرح ہے تو پھر ہم اسے max heap کا نام دیں گے یہ min heap ہے اور وہ ہمارے پاس max heap ہو جائے گا یہ دو ہی باتیں آپ نے heap کے بارے میں جاننی ہیں اب آپ کو heap کا پتا چل گیا جائے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک heap نہیں بنتا تیرہ ہے اکیس اور انیس ہے یہاں تک ٹھیک ہے انیس ہے یعنی complete binary tree ہے یہ ٹھیک ہے اس leaves کو چھوڑ کے اوپر والے level سارے فیلڈ ہیں تو یہ complete binary tree ہے لیکن order correlate کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھے ہے یہ پینسٹھ ہے اور یہ چھپیس ہے اور یہ انیس ہے تو یہ ہمارے پاس سولہ اور اڈسٹھ ہے تو اس طرح یہ جو تیرہ ہے یہ اس کو ٹیلی نہیں کرے گا جس واضح سے ہم اسے not a heap کے زمبرے میں لیں گے look at node number 19 the value in the left and right child nodes are 16 and is 16 and 68 so یہ value ان دونوں سے یہ سولہ جو ہے یہ انیس سے بڑا ہونا چاہیے تھا جو کہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ یہاں پر نہیں آسکتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ من آرڈر کے آرڈر میں نہیں آتا max sheep کی definition میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ example آپ دیکھ لیں یہ 73 ہے تو باقی دونوں چھوٹے اگر یہ 40 ہے تو یہ دونوں چھوٹے اور اگر یہ 63 ہے تو یہ دونوں چھوٹے ہیں تو ایسا جو heap ہوگا یہ ہمارے پاس max sheep ہوگا یہ دو باتیں یاد کر لیں اس کے بعد ہم نے یاد کرنا ہے اب کہ heap میں insert کیسے ہوتا ہے یہ سوال آپ کو یاد ہوگا paper میں آیا ہوا اگر وہ میں paper آپ کے سامنے کھولوں subjective paper by reference یہ ہم نے کھولا تھا اور اس میں ہم heap کو search کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور heap کو جب ہم search کرتے ہیں heap and two types of heap یہ وہ سوال آپ کا cover ہو گیا ہے کہ جی heap کیا ہے اور اس کی دو types کیا ہیں min اور max ہوتا ہے صرف آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا سوال جو اس میں تھا وہ تھا ہمارے پاس یہ دیکھیں consider the following max sheep یہ max sheep ہے اور چوبیس آپ نے اس کے اندر add کرنا ہے یہ تین نمبر کا سوال ہے اس کے اندر آپ نے چوبیس کو کس طرح سے add کرنا ہے یہ ہی اب ہم کرنے جا رہے ہیں heap میں insert کیسے کرتے ہیں heap میں insert کرنے کے rules different ہیں max heap کے اور ہیں min heap کے اور ہیں تو بڑا simple سا ہے میں example سے سمجھا ہوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر آپ کو example سے سمجھ آ جائے تو آپ اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک max heap ہے تیرہ sorry min heap ہے تیرہ اکیس سولہ ہے سولہ انیس سٹھ سٹھ ہے یہ ایک min heap ہے ہمارے پاس اب وہ کہتا ہے کہ اس میں چودہ کنہ آپ add کریں ایک نئی value 14 اس کے اندر add کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں اچھا addition کے وقت دو شرائط ہیں جب آپ add کریں گے تو دو شرطوں کو آپ نے پورا کرنا ہے number one کہ complete binary tree بھی نہ ٹوٹے سمجھا رہی ہے اور یعنی ایسا نہ ہو کہ complete binary tree ہی نہ رہے add کرنے کے بعد ایک شرط یہ آپ نے مدد نظر رکھنے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو order والی property ہے نا وہ violate نہیں ہونی چاہیے مثلا اگر ہم اس کو add کریں تو یہاں چودہ اگر ہم اس یہ والا ہے بہت سے دیکھیں ذرا یہ والا ہمارے پاس ہے تو یہاں پر complete binary tree اسی وقت maintain رہتا ہے کہ اگر آپ چودہ کو یہاں پہ add کریں گے ٹھیک ہے چونکہ accept last level are the levels should be complete ہم چودہ کو thirty one کے نیچے جو ہے نا وہ add کر دیتے ہیں simply ہم نے یہ added دیا یہ ہماری node add ہوگی لیکن اب ہمارا ایک ایک اصول تو پورا ہے complete binary tree والا لیکن complete binary tree والا پورا ہے جب ہم order والا دیکھتے ہیں ہم کیا دیکھتے ہیں یہ thirty one ہے تو اس سے بڑے ہونے چاہیے دونوں تو دیکھو یہ چودہ اس کے اندر small ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا تو وہ کیا ہے اسے ہم percolate کرنا کہتے ہیں ہم اس کو shuffle کریں گے اور change کریں گے بہت simple سی مثال ہے یہ دیکھیں نہیں فرض کریں ہم یہاں پر node داخل کرنا چاہتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ node اپنے parent سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اگر تو یہ اس سے بڑا ہے تو یہاں add کر دو اگر بڑا نہیں ہے تو اسے اپنے parent کے ساتھ shuffle کر دو ہم یہاں چودہ add کرنا چاہتے ہیں تو چودہ اکتیس سے بڑا نہیں ہیں لہٰذا ہم اکتیس کو نیچے لے آئیں گے چودہ کو اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس یہاں آگیا اب ہم اس کے example کو چودہ کے ساتھ ہی سمجھ رہے ہیں اب ہم جب یہاں آئے تو ہم نے یہ دیکھا اس چودہ کو جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اپنے parent سے یہاں اکیس ہے یہ چودہ ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی یہاں پہ shuffle نہیں ہو سکتا تو اس لئے ہم اکیس کے ساتھ بھی اسے shuffle کر دیں گے تو ہمارا جو بھی ہے وہ اوپر کی طرف move کر کیے جا رہا ہے اب یہاں پر آ کر ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارا 14 ہے اور اسے large ہونا چاہیے اپنے parent سے تو parent اس کا 13 ہے اس کا مطلب ہے 14 آپ کا یہاں پر add ہوگا تو اب جا کے آپ کا جو وہ question ہے insertion والا وہ آپ کا complete ہو گیا ہے اب آپ اگر نیچے والے میں دیکھیں تو آپ یہاں پر 14 کو لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اسے addition کو سمجھیں یہ max کے لئے ہے min heap کے لئے ہے max کے لئے یہ الٹ ہو جائے گا یعنی جہاں پہ آپ add کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ کیا وہ اپنے root سے چھوٹا ہے اگر تو چھوٹا ہے تو وہیں پہ add ہو جائے گا اور اگر چھوٹا نہیں ہے تو وہ اپنے root کے ساتھ جو ہے وہ shuffle کر جائے گا اور اسی طرح وہ اس وقت تک shuffle کرتا رہے گا جب تک وہ node اپنی proper اس position پہ نہیں پہنچتی جو max heap یا min heap کو meet کرتا ہے ٹھیک ہے جی اگر confusion ہے تو repeat کر کے ویڈیو دیکھ لیں اس کو آگے ہمیں آگے ہمیں جانا چاہیے یہ logic insertion بھی ہو گیا جی یہ سارا کچھ insertion کا یہ وہی examples ہی ہیں یہ اس نے max heap میں کر کے دکھائی ہے یہ ایک اور example ہے اور اسی طرح کا یہ سوال تھا کہ بھائی چودہ چوبیس کو آپ نے یہاں پہ add کرنا ہے چوبیس ان تمام level میں کسی بھی جگہ add ہو سکتا ہے چونکہ یہ یہ ہمارے پاس leaf levels ہیں اور اس leaf کے آگے آپ کہیں بھی اس کو add کر سکتے ہیں لیکن جب آپ add کریں گے تو آپ کا جو order ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے تو وہ order آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس کو یہاں پر add کرتے ہیں تو یہ 24 ہے اور یہ max heap ہے تو max heap کا مطلب کیا ہے کہ اسے بڑا ہونا چاہیے یہ 24 دو کی جگہ چلا جائے گا جب یہاں 24 آئے گا تو 24 کو 20 سے بڑا ہونا چاہیے تو 24 یہاں آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس question کے اندر آپ کا یہ بنے گا جی 24 یہاں پہ آکے آپ کا add ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس طرح addition کا question آپ کے paper میں آ سکتا ہے deletion کا question آپ کے پاس آ سکتا ہے تو یہ ہو گیا heap کو build کرنا insert کرنا delete کرنے کے لیے آپ کے پاس وہی rule ہے کہ جب آپ کسی کو delete کریں گے تو number one تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی property جو ہے وہ meet کرنی ہے اور وہ complete boundary tree بھی رہنا چاہیے ٹھیک ہے جی for example یہ پندرہ کو آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو پندرہ انیس سے چھوٹا اور یہیں سے delete ہو جائے گا اور آپ کی کسی بھی property پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا لہٰذا اس میں آپ اس کو move کر کے بھی جو ہے نا یہ addition کی example چل رہی ہے یہاں سے آپ کے پاس deletion شروع ہوگا کہ min heap میں سے آپ delete کیسے کریں گے اور max heap میں سے آپ deleted کیسے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس deletion اور addition جو ہے نا یہ آپ کے پاس complete ہو گیا جا سمپل بات تھا جی آگلا lecture جو ہے وہ ہے build heap کے اوپر کہ آپ نے heap کو بنانا کیسے ہے ٹھیک ہے اور یہ آخری topic ہے اس کا heap کے بارے میں آپ کو for example یہ array دی گئے یہ دیکھیں جی اس طرح کا سوال پر فرمے آ سکتا ہے array آپ کو دی گئے یہ ہے جی کہ پندرہ آپ کے پاس n ہیں یہ 65 31 ہے اور اب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک heap بنائیں اور heap جب آپ بنائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو بتایا جائے گا آپ نے max heap بنانا ہے یا minimum heap بنانا ہے تو آپ نے root node میں 65 رکھا یہ ہم max heap بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی root میں ہم نے 65 رکھا اس سے اگلا left node میں جائے گا اس سے اگلا right node میں جائے گا اسی ترتیب سے جو ہے نا وہ ہم چلتے چلے جائیں جائے گے تو یہ دیکھیں جی 65 رکھا 31 اور 32 پہلا جو next value ہے وہ left پہ add ہوتی ہے ہمیشہ left میں پہلے add ہوتا ہے right میں بات دیتا ہے یہ ہم نے 32 add کر دیا اور یہ max heap کی property کو بالکل fill کرتا ہے کیونکہ max heap میں کیا ہوتا ہے root بڑا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اب 32 کے بعد آپ دیکھیں جی 32 کے بعد آپ کے پاس ہے 26 اور 21 26 اور 21 آپ کے پاس 31 کے ساتھ جانے چاہیے یہ 31 کیونکہ پہلے left بھی node نے fill ہونا ہے جب ادھر آیا تو یہ 26 ہے اور یہ 21 ہے تو یہ بھی بالکل صحیح fill کرتا ہے اس کو کوئی problem اس میں نہیں ہے اور اسی طرح نہ آپ سارے fill کر دیں 26 اور 21 کے بعد آپ کے پاس جو دو values آتی ہیں وہ ہیں جی 68 اور 13 اب یہ right node پہ جائیں گی یعنی 32 کے نیچے جا کے یہ add ہو جائیں گی تو یہ 32 کے نیچے جو ہے نا 32 19 اور 68 add ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے پاس ہے 24 اور 15 یہ 26 کے نیچے جا کے add ہوں گے 14 اور 16 جو ہے یہ 21 کے نیچے جا کے add ہوں گے اور اسی طرح یہ values add ہوگی ایک دفعہ آپ نے یہ ساری values جو ہے نا وہ build heat کے ذریعے لگا لیے اب problems جونڈے کہاں کہاں پہ ہیں problems کہاں پہ ہیں جی 65 ہے تو یہ دونوں سے بڑا ہونا چاہیے بڑا ہے 31 ہے دونوں سے بڑا ہونا چاہیے بڑا ہے 26 دونوں سے بڑا ہونا چاہیے بڑا ہے 21 دونوں سے بڑا ہونا چاہیے بڑا ہے یہ تو سارے ٹھیک ہیں 32 دونوں سے بڑا ہو تو یہ 68 ہے یہاں پہ گڑ بڑ ہے 19 کو بڑا ہونا چاہیے 16 اور 5 سے یہ تو ٹھیک ہے 68 بڑا ہونا چاہیے دونوں سے تو یہاں پر بھی گڑ بڑ ہے اس کا مطلب ہے ایک یہاں پہ گڑ بڑ ہے اور ایک یہاں پہ گڑ بڑ ہے اس کو اب آپ نے جو ہے نا وہ ٹھیک کر دینا اور اس کو شفل کر دینا دیکھیں جی سکسٹی ایٹ جو ہے یہ شفل کرے گا اس سے جو ہے نا وہ بڑا ہونا چاہیے ویلیوز تو آپ دیکھیں سکسٹی ایٹ کو ہم شفل کر دیں گے اور ٹویلف کے ساتھ اس طرح کر کے یہ شفٹ ہو گیا تو اب آپ کے پاس یہ مین ہیپ بن جائے گا اسی طرح آپ سارے کو شفل کریں جی جہاں جہاں بھی آپ کے پاس ویلیوز ہیں اور اس میں وہ پروپرٹی جو ہے وہ آپ کی فلفل ہو جائے گی تو آپ کے پاس یہ ہیپ جو ہے یہ complete ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس تھا build ہیپ تھا ہیپ کو insert کیا جا سکتا ہے delete کیا جا سکتا ہے build کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو جو operations ہیں وہ operation perform کر کے نہیں دکھائے گئے ٹھیک ہے یہ بھی example ہے ہیپ کو build کرنے کی اور ہیپ کو delete کرنے کی ٹھیک ہے یہ example ہے وہ method آپ کو یاد ہونے چاہیں گے اس کی definition اس کے پیرامیٹرز آپ کو پتہ ہونے چاہیے ڈیگریز کی کیا کرتا ہے اس میں کس قسم کے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں پی پیرامیٹر کا کیا مطلب ہے ڈیلٹا کا کیا مطلب ہے یعنی اگر ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ڈیفائن ڈیگریز کی فنکشن یا میتھرڈ آف ہیپ تو آپ کو یہ لکھنا آنا چاہیے صرف اتنا ہی آئے گا یا اس کا کوڈ آ سکتا ہے نیچے اس کا کوڈ بھی آپ کو نظر آ جائے گا یہ ہو گیا ڈیگریز اس کے بعد انکریز ہیپ کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے remove p کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور یہ ختم total آپ دیکھ لیں جی کتنے heap کے function ہیں جی insert کرنا delete کرنا build کرنا increase کرنا decrease کرنا اور remove کرنا اور یہ total functions ہیں آپ کے heap کے insert کرنا delete کرنا build کرنا آپ کو کر کے دکھایا گیا ہے تو اس سے related question paper میں آ سکتا ہے heap کیا ہے اس کی types کیا ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے heap کی جو استعمالات ہیں وہ میں نے بتایا user priority queue میں ہیں sorting algorithm میں ہیں اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد جو اگلے دو تین lecture ہیں اس کے اندر اس کی implementation بتائی گئی ہے یہ c++ کا complete code لکھا ہوا ہے جس کے ذریعے اس میں سارے functions ہیں اور ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اور coding simple کا جو questions ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتا دیا تھا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پہلے آپ پچھلی دیکھیں اس کے بعد یہ دیکھیں گے تو آپ کو idea ہو جائے گا کہ میں code کو کیوں چھوڑ رہا ہوں اور code کتنا ضروری ہے اس paper کو attempt کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے practice کے لیے practical کے لیے code بہت ضروری ہے لیکن ایک quick preparation کے لیے آپ code میں سے صرف جو algorithms ہیں وہ sorting والے وہ ہم یاد کریں گے اس میں سے آپ ان کو یاد نہیں کر سکتا ہے آ بھی سکتا ہے نہیں بھیا نہ آنے کے chances زیادہ ہیں آنے کے زیادہ ہیں کہ وہ آپ سے پوچھے کہ build heap جو ہے نا اس کا algorithm لکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس code کے اندر build heap delete heap تمام کا code جو ہے نا وہ موجود ہوگا جیو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس build heap سے مطلقہ 32 نمبر میں بھی یہی ہے جی 33 نمبر میں implementation کر کے دیکھئے یہ دیکھیں جی percolate down والا method آ گیا get min والا method ہے build heap یہ سارے methods جو ہیں یہ one by one کر کے دکھائے ہوئے ہیں یہ percolate method کا code ہے جی یہاں سے یہ شروع ہوگا اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ اس کی definitions تو لازمی آنی چاہیے آپ کو parameters کتنے ہیں definition کیا ہے وہ لازمی آئے code اگر جن students کی sense اچھی ہے جنہوں نے لکھا ہوا ہے چلایا ہوا ہے وہ code کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں تک آپ کا یہ ہو گیا جی next اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی